کیٹو کہانی اس کو یہ یاد رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ بڑا پاورفل اور بڑا طاقتور اس کا امپریشن ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر آپ تھوڑا سی بات کر لیں یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد دیا اور جنرلی میرا یہ وطیقہ نا ہے زندگی میں اللہ تعالی نے مجھے کامیابیوں سے ہم کنار کیا مجھ پہ کرم کیا میں ایک بے وقت شخص تھا جو مجھے وقت دی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں لوگوں میں بھی کچھ خوشی بانٹوں اور ان کی زندگی کو اگر میں بہتر بنا سکتا ہوں امالی طور پر تو نہیں بنا سکتا لیکن اپنے لفظ سے اپنے حرف سے اپنی تعریف سے اپنی ابھی مالٹون پارک میں دو تین لوگ مجھے ملنے آ جاتے ہیں دیفنیلی چند ایک کوشک آئیت بھی ہوگی اس وقت میرا موڈ خراب ہوگا کم سمجھتے ہیں کہ یہ ہما وقت اسی موڈ میں رہتے ہیں تو بہرحال لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنی اپیرنسز کے اوپر جو ٹیلی بین کی ہیں یا جس طرح میں نے عرض کیا کتابوں کے حوالے سے لوگوں کوئی زندگی جتنے دکھ ہیں ان کے میں شریک ہو سکوں اور ان کا مدعویٰ تو میں نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس وہ زخموں کے لیے حرفوں کی مرہم تو ہے وہ میں لگا سکتا ہوں تو ہوا یہ تھا کہ یہی جو میدان تھا ایک وہاں پہ ہم لیسٹ کر رہے تھے شاید صاحب میرے ساتھ تھے تو دوسری طرف سے یعنی کیٹو کی جانب سے یعنی وہاں سے کیٹو کو چھے سات منزلیں دور تھا بھی لیکن ادھر سے رستہ تو ایک ہی نا وہاں سے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے گوری ہے اس کے ساتھ اس کا پاکستانی گائیڈ ہے تو جب آئے تو ہیلو ہائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی عرصے کے بعد آپ کسی کو ملتے ہیں تو وہ گائیڈ نے مجھے پہچان لیا تو اس نے انٹرڈکشن بھی کروایا کہ یہ ہمارے ملک کے مطلب وغیرہ وغیرہ تو وہ مجھے کہنے لگی وہ بھی بیٹھ گئے وہی پہ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے پورے ٹرپ میں میں گئی ہوں بیس کم تک گئی ہوں موسیر اکیلی گئی تنہا بہادر لوگوں سے تو مجھے اور کوئی پاکستانی راستے میں نہیں ملا تو آپ کس طرح آگئے ہیں تو میں نے کہا کہ دراصل میں نے ایک بہت پرانا سفرنامہ پڑھا بہت قدیم ان خطوں کے بارے میں اور ان میں کچھ عجیب و غریب جادوی باتیں لکھی ہوئی تھی ناقابل یقین اور ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اشکولے سے کیٹو کی جانب شاگوری کی جانب سفر کریں تو راستے میں ایک ایسا میدان آتا ہے جس میں نیرے رنگ کی جھاڑی ہیں اور اگر آپ اس میدان میں پہنچ جائیں تو اس وقت آپ کے سامنے سے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی چلی آ رہی ہوگی میں نے کہا میں اس لیے یہاں آیا ہوں اور وہ بات سچی ثابت ہو رہی کہ میں یہاں آیا ہوں اور دوسری جانب سے تم چلی آئے اب وہ ظاہر ہے کہ بھئی خوبصورتی کے کسی مایار پر پوری نہیں اترتی میں تفصیل میں نہیں جانا ہوں لیکن اس کے چہرے کا رنگ جب میں نے اسے کہا کہ آپ ایک بیوٹفل گرل اور وہ سچ ثابت ہو رہا ہے میں آپ رہا رہا ہے اور اس لیے آپ نے یہاں آئے ہیں تو اس کے ایک تغیر رول ماں ہوا ایک بے یقینی بھی کہ شاید یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک یقین بھی کہ ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے تو جب وہ چلی گئی تو میرے ساتھی نے پوچھا کہ انکہ تار صاحب کو خدا کا واسطہ ہے کوئی لیمٹ ہوتی جھوٹ بولنے کی یہ آپ نے کیا اسے کہا ہے تو میں نے اسے کہا تھا شاید میں نے لکھا بھی اور میں اس پر یقین لگتا ہوں میں نے کہا دیکھو اس لڑکی کو میرے خیال ہے کہ آج تک کسی نے خودصورت نہیں کہا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایک لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی ایک ٹرائیڈی ہوتی ہے چاہے وہ ویسٹرن ہی ہو لیکن جو کچھ میں نے کہا آج یہ کل صبح جب آئینہ دیکھے گی تو یہ آئینے سے کہے گی کہ آئینے تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ مجھے کیٹو کے راستے میں ایک فاطر اللہ بھوڑا ملا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت تھا تو اس کی زندگی اس کومنٹ کی وجہ سے بہتر ہو جائے گی تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک اگزیجوریشن کہہ لیں آپ آپ یہ جنرلی میں اپلائی کرتا ہوں تمام لوگ میں پر کریں کوئی رائیٹر میرے پاس آتا ہے نیا لکھنے والا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بشوار تعریف کرتے ہو میں نے کہا وہ ڈیزرب کرتا ہو سکتا ہے اور یہ بات میں نے بابا زہیر کاشمیزیس تھی کی ایک کتاب تھی کسی شاعر کی تو اس کے اوپر ان کا فلایپ پڑھ کے میں نے وہ کتاب خرید دی اور وہ بہت بڑی شاعری تھی تو میں نے بابا سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے تو کہنا نے کہا دیکھو جب تم کسی مقام پہ پہنچو گے اب یہ ہمارا آغاز تھا کہ کبھی تم بھی مطبع کے چھوٹے سا رائٹر تھے اور کسی نہ کسی نے تمہاری پیت تھپ کی تم اتنے اچھے نہیں تھے جتنا تمہارے بارے میں لکھا گیا تو اسی طرح جو بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی بہت توصیف کرتا ہوں ان کی شاعری کی یا ان کی نصر کی کیونکہ میں وہ پھونک مارتا ہوں اس میں چاہے راک ہی ہو ہو سکتا ہوں اس میں ایک چنگالی ہے اچھے ردو کس سے آپ آگے جاتے ہیں اور آپ کنکورڈیا پہنچتے ہیں اور کنکورڈیا میں جس دن آپ پہنچتے ہیں اس دن آپ کو کیٹو نظر نہیں آتا اوپر بادل ہیں اس سے اگلے دن نظر آتا ہے تو دو چیزیں ایک تو کنکورڈیا پہنچنا کیسا تھا اور اس کو کنکورڈیا کیوں کہتے ہیں کنکورڈیا یعنی وہ جگہ جہاں اجتماع ہوتا ہے اور بنیادی طور پر پیریس میں کنکورڈیا نام کا ایک چوک ہے وہاں میں جا چکا ہوں وہ صرف اس لیے کنکورڈیا کہلاتا ہے کہ مختلف شارائیں یا سڑکیں اس میں آ کے ملتی ہیں تو اس جگہ کو کنکورڈیا اس لیے کہا گیا کہ مختلف گلیشیر جو ہے وہ وہاں پہ آ کے ملتی ہیں تو بیسیکلی جو ہے کیٹو کیٹو کی خوبصورتی یہی ہے کہ باقی پہاڑ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں ایوریس بھی وہ دو تین روز پہلے نظر آ جاتی ہے نانگا پر بھر تو سڑک کے کنارے اپنا مطلب تخت بچھائے بیٹھی ہے راکپوشی ظاہر ہے وہ تو جھانک رہی ہے اوپر سے آپ کے کیٹو واحد ماؤنٹین ہے جو پوشیدہ یعنی جب تک آپ اس کے دعون میں نہیں پہنچ جاتے وہ دکھائی ہی نہیں گئے چنانچہ اس روز ظاہر ہے کہ بادل تھے اگلی صبح پھر ہم نے دیدار عام کیا آپ کے حوالے سے سر کچھ لوگوں کو گلاج یہ ہے کہ جو لوکل نام تھا کیٹو کا چوہوری اس کو کہتے تھے آپ نے اس کو شاہ گوری کیا اور شاہ گوری سے ملنے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ آپ نے باقیدہ جو نام تھا اوریجنل اس کو بگاڑ دیا ہے اور اب بہت سارے لوگ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں چوہوری ہے انہوں نے اس کو شاہ گوری ہی کہنا شروع کر دیا ایکچلی اس کو کیٹو کہا گیا اور کیٹو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہاں پہ سروے کیا ہائٹس کا اس کے خیال میں سب سے جو انچی چوٹی تھی اس کا نام اس نے کیون رکھا اور کیون سے کی سیون تک مختلف چوٹیوں کو اس نے مارک کیا بعد میں جب انسٹرومنٹ بہتر آئے تو معلوم ہوا کہ جس کو اس نے کیونکہ کہا ہے بیسکلی کیون ہے سب سے انچی چوٹی تو وہ ہے لیکن تب یہ نام بدلا نہیں جا سکتا تھا کیٹو کے نام سے مشہور ہو گیا اور ہمیشہ ایک وہ نام ہوتے ہیں جو بار فارنلز آکر رکھتے ہیں اور ایک وہ نام ہوتے ہیں جو صدیوں سے جو اس کے سائے میں ماؤنٹن کے رہتے ہیں وہ اسے پکارتے ہیں مطلب ایوریس کا نام بھی تو ایوریس نہیں ہے ایوریس کا نام بھی چونگ مونگ لا ٹائپ ہے اچھا تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کا جو لوکل نام ہے وہ چگوری اچھا ہے چگوری بھی شاید برفوں کے حوالے سے کوئی نام ہے برفوں کی ملکہ یا وٹیو اس حوالے سے مجھے بھی شاہ گوری اچھا لگا تو کیونکہ وہ گوری بھی ہے برفوں کس سے ڈھکی ہوئی ہے اور گوریوں گوری والی خوبصورتی بھی ہے اور شاہ سے مراد ملکہ بھی ہے شاہ گوری میں نے اسے لکھا اس کا سٹارٹ ہی کیٹو کہانی کا ہوتا ہے کہ کل شب میں نے شاہ گوری کو خواب میں دیکھا اب خواب میں جو چیز نظر آئے اس کا نام تو خوابناکی ہوگا نا وہ نہ کیٹو ہو سکتا ہے نہ چگوری ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا مجھے مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایڈ آفٹ کر لیا اس کو شاہ گوری کہنا شروع کر دیا اس پہ اطراز جو ٹیکنیکل لوگ تھے انہوں نے کیا کہ اطراز صاحب نے اس کا نام بگاڑ دیا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو مرضی اسے پکار لیں اب وہ میری محبوب بھی ہے تو میں چاہے اسے جس نام سے پکاروں وہ میری مرضی آپ نہ پکاریں ہماری حکومتوں کی ظاہر ہے پرائیٹیز اور رہی ہیں اکتظار کی پرائیٹیز اور ہوتی ہیں ہم جیسے خواب دیکھنے والوں کی پرائیٹیز اور ہوتی ہیں اسی لئے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں اوپر بیٹھے ہیں the difference is there لیکن کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں مثلا ماؤنٹ مکینلے ہے امریکہ میں وہ شاید جو ہائیس ماؤنٹین ان امریکہ اب اس کو بھی مقامی نام دیا گیا وہ شاید بیس اکیز ہزار ہے پاکستان میں بیس ہزار کی بلندی کی سینکڑوں نہیں مثلا سینکڑوں نہ ہوں گی لیکن کو پچاس ساٹھ چوٹیاں ہیں جو بے نام ہیں ان کے نام ہی نہیں کیونکہ جہاں پہ چھبیس سائیز ہزار فٹ کی بیٹھے ہو دیو ہیکل ماؤنٹینز تو وہاں بیچاری بیس اکیز ہزار والی کو کوئی درخورے اتنا نہیں سمجھتے اور جو چند ایک ہیں ان کے نام انگریزوں نے خود رکھ دیئے میری خواہش ہے کہ یہ جو جو ہم تربیہ مثلا ماؤنٹ کینڈی ہے وہاں پہ امریکہ میں کینڈی کے نام پہ دیئے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں جو ہے اپنی ماؤنٹینز ان کو ری نیم کرنا چاہیے اپنے قومی ہیروز جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے نام رکھنے چاہیے اپنے رائٹرز کے حوالے سے مصبروں کے حوالے سے میں رائٹرز سجیسٹ کر سکتا ہوں جن کے نام سے وہ رکھی جا سکتا ہی مصبر کر سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو بہت اہن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نورٹنریہ میں کمال کے ماؤنٹینیرز ندیر سابر کا میں نے ابھی نام لیا ہے وہ سمینہ بیگ بھی ہے بڑی اچھی لڑکی ہے بہت جگہ اس نے کیا ہے سدپارہ کے ہیں علی سدپارہ وغیرہ اشرف امان ہے کرنل شیخ خان ہے بہت سارے فیمس ماؤنٹینیر تو بھئی ان چوٹیوں کے نام آپ ندیر سابر کی ایک چوٹی کیوں نہیں ہو سکتا اشرف کوئی اور بیس اکیس ہزار فور وہ بے نام پڑھیں اور ان کے اگر آپ نام رکھ دیں گے تو یہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ایک ان کا ایک پرمننٹ ریفنس بن جائے گا تاریخ اچھا سار آپ کنکوڈیا مہتر کنکوڈیا ساب کے ٹو بیس کیم جانے کی بھی ایک کوشش کرتے ہیں اگر ہم کنکوڈیا سے بیس کیم تک سفر کو سو تصور کر لیں تو آپ نے تقریباً کتنے فیصد تک یہ سفر کیا ہے یعنی بیس کیم تک کتنے فیصد تک گئے تھے آپ ہم تقریباً 30% گئے ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ ہم براڈ پیک کے بیس کیم تک جائیں پہلے براڈ پیک کا آیا آتا لیکن جب ہم چلے ہیں تو وہ کچھ مشکل تھا کام اور ہمارے پاس ہم ٹیکنیکل تو تھے نہیں ہم تو میاں صاحب کہتے تھے نا کہ پھاڑیاں در راب گاڑی اب پھاڑی سے مراد ہے کہ جو بالکل بے پوپینک سے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی جو گاڑی ہے بیل گاڑی ہے وہ رب چلاتا ہے تو ہم ایسے ٹریکر تھے یا مونٹینئر تھے ہم تو پھاڑی تھے بالکل ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا ہم تو بس اللہ کا نام لے کے وہ صرف جذبہ تھا شوق تھا جنون تھا لیکن ٹیکنیکلی تو ہم بالکل آگاہ نہیں تھے چنانچہ ہمارے پاس رسے بھی نہیں تھے اور گراریں بہت تھی گلیشئر میں اور دوسری چیز جو ہمیں بہت خوفناک لگی وہ یہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے طالاب تھے گلیشئر طالاب اور وہ برف میں ہی تھے اور دو دو تین تین فٹ پانی ہوگا تو ہمیں بتایا کہ یہ سب سے خطرناک یہ ہے اس لیے کہ اگر آپ اس میں گر جاتے ہیں تو باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ فسل نہیں ہوتی برف زائی بھی برف ہے نا ساری اور وہ سلوپ ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ اوپر نہیں جڑ سکتے اوپر والا آدمی جو ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ فسلن ہے تو within two minutes ان طالابوں میں آپ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے you freeze to death تو وہ تھوڑے سے ڈر بھی گئے تو پھر ہم آپ سے واپس آگئے اور یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ہاتھ لگا کے آئے ہیں اور یہ وہ ہم نے دیکھ لیا دل شاک کیا اور آگئے اچھا سار آخر پہ آپ ہیلیکاپٹر کے ذریعے واپس سکردو آتے ہیں اور اس حوالے سے میں نے مختلف جگوں پہ کچھ لوگوں کی آرہا بھی پڑی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جن ساتھیوں کے ساتھ آپ گئے تھے ٹریک کیا ان ساتھیوں کو آپ چھوڑ کے واپس آگئے ایک سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہلیکاپٹر جس نے آپ کو سکردو واپس لے کے گئے تھا اسی ہلیکاپٹر نے آپ کو کیٹو بلکل بہتی قریب سے دکھایا گو کہ آپ ویسے بیس کیم تک نہیں پہنچے یعنی کنکوڈیا تک رہے لیکن اس نے آپ کو کیٹو کا دیدار جو ہے وہ بلکل قریب ترین سے یہ کچھ آپ کو پہلے ہلکا سا بھی آئیڈیا تھا کہ اس طرح کوئی ہلیکاپٹر آئے گا اور آپ کو کیٹو کا دیدار بھی کروا دے گا اور سکردو بھی واپس لے جائے گا نہیں وہ میں ارز کرتا ہوں مجھے کسی نے بتایا کہ آئیڈیا کے ہلیکاپٹر وہاں پہ ریگلر لی جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ ان سے لوکل آرمی سے درخواست کرے تو وہ آپ کو واپس لاسکتے ہیں یہ وہ کرتے رہتے ہیں تو میں سکردو میں جو کوئی کمانڈرنٹ تھے یا کیا برگیڈیر صاحب تھے ان سے ملا تو ان سے میں نے کہا کہ جی اگر یہ ممکن ہو سکے انہوں نے وعدہ نہیں کیا انہوں نے کہا جی ہماری ریگلر وہاں پہ نہیں ہلیکاپٹر جاتے باہر طور میں کوشش کروں گا لیکن اس کی امید نہ رکھیے گا گوڈ این اف میں دینی طور پر تیار تھا کہ واپس اسی طرح ہوں تو ہلیکاپٹر آ گیا اب ہیلی آنا کنکوڈیا میں مطلب کے قیامت آنے کے مترازف ہے جس طرح کھل بلی مجھ جاتی ہے اور سارا کچھ تو انہوں نے کہا جی ایک بندہ وہ اٹھائیں ہیلیکاپٹر تھا ہی مچھر تھا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہیلیکاپٹر کا وہ بند نہیں کریں گے اس کا انجن کیونکہ وہ فریز ہو جاتا تو اس ہیلیکاپٹر میں ایک ان کا نیویگیٹر تھا ایک پائلٹ تھے ساتھ میں بائٹ گیا ہم تین تھے اب باقیوں کو جو اگر میں چھوڑ آیا تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس ہیلیکاپٹر میں اور دوسرا آپ سمجھ لیں کہ بلندیوں پہ جب آپ تھک جاتے ہیں آپ کو گھر یاد آ جائے تو آپ تھوڑے سے کمینے ہو جاتے ہیں دوستوں کو بھول جاتے ہیں یہ انسانی خسلت ہے اور مجھ میں یہ کوٹ کوٹ کے خسلت بھری ہوئی ہے لیکن میں نے ان سے واضح کیا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا تو وہاں سے وہ چھوٹا ہیلیکاپٹر جاتا وہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ بہت میربان پائلٹ سے تو انہوں نے مجھے پہلے چوہر لیزہ دکھائی پورا انہوں نے کنکوڈیا دکھایا پھر کے ٹو کے گزد انہوں نے سہرہ وہ پوری انہوں نے سہر کرائی اور اس کے بعد گورے وان ہے وہاں پہ چھونی ہے ان کی وہاں پہ ڈراؤپٹ کیا کیونکہ وہ صرف گورے وان سے جاتا چھوٹا ہیلیکاپٹر تھا نا وہاں سے بڑا ہیلیکاپٹر جاتا تھا وہاں پہ میں نے رات گزاری اور مجھے بڑا ایک خوشگوار تجربہ ہوا کہ وہاں پہ جو آپریٹر بیٹھے ہوئے تھے کمیونکیشن کا ان کا سلسلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اطلاع کی ہے آپ کی آمد کی کہ آپ یہاں پہ ہیں تو مجھے بکار کمز کم چار پانچ چوکیوں سے انویٹیشنز آئیں پاکستانی جو بلندیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اتنی منت سماجد کی کہ سب آپ ہمارے پاس آئیں ہم ہیلیکاپٹر کا رینج کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بھئی میرے لئے ممکن نہ تھا اور انہوں نے ایک چیز جو کہی اور میں اس لئے فضل کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں سیاچین میں جو ہم ہیں بلندیوں میں بیٹھے ہوئے تو ہماری واحد رفاکت آپ کی کتابیں ہیں تو اس لئے ہم آپ کے شکر ہیں مطلب یہ میرے لئے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا مجھے کوئی بڑے سے بڑا بھی نام ملے تو شاید اتنی خوشی نہ ہو کہ گلیشئر کے جو ہے سیاچین گلیشئر وہاں پہ تنہا بیٹھے ہوئے وہ میری کتابوں کے حوالے سے اٹھ ہوم فیل کرتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے مجھے وہ پہلے فون آیا یہ کنکوڑیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کچھ کریں گے مطلب ہیلیکاپٹر کا تو وہ ہر ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آپ تو ہمارا قومی سرمایہ ہے تو میں نے کہا جی یہ اگر ہیلیکاپٹر نہ آیا دو تین دن مجھے یہاں رہنا پڑا تو یہ قومی سرمایہ منجمد ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی اس کو کیش کروالیں تو بہرحال وہاں سے بڑا ہیلیکاپٹر آیا ہے اس دوران میرے دوست وہ پھر ٹریک کر کے وہاں پہنچ چکے تھے اور ان چندے تو اگلی روز بڑے ہلیکاپٹر پہ ہم سواروں کے دسوں تک پہنچیں موسیقی موسیقی